ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین ائر فورس کے سو نئے فائٹر جیٹس کو خریدنے کے پلان میں اور جدہ ڈراما ایڈ ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بوئنگ اپنا ہیوی ڈیوٹی فائٹر جیٹ ایپ فیفٹین ای ایکس انڈیا کو بیچنے کے لیے آفر کر سکتا ہے انڈیا کے فائٹر جیٹ خریدنے کے پروگرام میں بہت سمیسے ڈراما چلتا آ رہا ہے اس سے پہلے انڈیا نے دوزر بارہ میں ایک سو شبیس فائٹر جیٹس خریدنے کا ٹینڈر فرنچ کے رافیل فائٹر جیٹ کو وارڈ کیا تھا لیکن بعد میں دوزر پندرہ میں اس ٹینڈر کو کینسل کر کے دوزر سولہ میں ایک نیا سنگر انجن فائٹر جیٹ خریدنے کا ٹینڈر شروع کر دیا گیا تھا یہ پروجیکٹ بعد میں ایک نئے کمپیٹیشن میں ایوارڈ ہو گیا جس میں ایک سو چودہ فائٹر جیٹس انڈین ایر فورس کے لیے خریدے جائیں گے پندرہ بلین ڈالرز کی قیمت کے لیے یو ایس یورپ اور رشیا تقریباً ساتھ ڈیفرنٹ فائٹر جیٹ ڈیزائنس انڈین ایر فورس کے لیے آفر کر رہے ہیں لیکن ٹیوزڈے کو آئی ایک نیوز یہ بھی سیجیسٹ کرتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک اور کنٹیسٹنٹ آ سکتا ہے فلائٹ گلوبل جو کہ ایک گلوبل ایویشن ویب سائٹ ہے اس نے ویڈنس دے کو ریپورٹ کیا تھا کہ امریکہ کا ایرو سپیس جائنٹ بوئنگ اپنے ایف 15 ای ایکس فائٹر جیٹ کو انڈین ایر فورس کو پیش کرنے کی بات سوچ رہا ہے اور اس نے ڈانلڈ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن سے اس کے لیے کلیرنس بھانگی ہے بوئنگ نے اس سے پہلے انڈیا کو فائی 18 ای ایف سپر ہورنٹ انڈین ایر فورس اور انڈین نیوی کے لیے پیش کیا ہے انڈین نیوی جو کی اپنے ایئر کاریر کے لیے 57 ایئر کھڑنا چاہتی ہے اسے بھی بوئنگ نے یہ ایئر کرافٹ آفر کیا ہے فلائٹ گلوبل نے ریپورٹ کیا ہے کہ کیلی سیبولٹ یوکی ایمریکن ایئر فورس کے انٹرنیشنل افیرز کی دیپٹی انڈر سیکرٹری ہے اس نے ریویل کیا ہے کہ بوئنگ نے انڈیا کو بیجنے کے لیے ایف 15 ای ایکس فائٹر جیٹ کے لیے ایک ایک سپورٹ لائسنس مانگا ہے اس ایک سپورٹ لائسنس سے بوئنگ کو ایف 15 ای ایکس انڈین اوفیشلز کے ساتھ ڈسکس کرنے کی منظوری مل جائیں گے ایف 15 ای ایکس ایف 15 ای سٹرائک ایگل ملٹی رول فائٹر جیٹ کا ایک لیٹسٹ ویریٹ ہے ایف 15 ای خود ایف 15 فائٹر جیٹ سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کی پہلی اڈان 1972 میں ہوئی تھی ایف 15 اور ایف 15 ای دونوں ایر فورس اور اس کے ایلائیز کی ایر فورس میں اپریشنل ہیں ایف 15 ای ایکس ایف 15 ای ویریٹس کے اوپر بیسڈ ہے جو کی قطر اور سعودی اریبیا کو پیشلے دشک میں بیچے گئے تھے بوئنگ کے مطابق یہ زیادہ پیلوڈ کپیسٹی والا ہے اور اس کی رینج اپنے کلاس کے کسی بھی فائٹر سے زیادہ ہے یہ نیا ای کرافٹ ایف 15 ای فائٹر جیٹ سے زیادہ انوہنسمنٹس کے ساتھ آتا ہے اس میں ایک ایک ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایر ایڈار ای ایس ایڈار اور ایمپروڈ پیلوڈ کپیسٹی ہے لوڈڈ ویٹ اور دیمینشنز کے معاملے میں ایف 15 ای ایکس سپر ہورنٹ اور رافیل فائٹر جیٹ سے بہت زیادہ بڑا ہے اور گریپن ای 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 ایس جیسے کی سویڈن کی ساو نے انڈیا کو آفر کیا ہے اس سے دگنے سائز کا ہے ایف 15 ای ای ایکس کا میکسیموم ٹیک آف ویڈ 36 ٹنز کے قریب کا ہے جو کی انڈین ایر فورس کے سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹ کے برابر ہی ہے سکھوئی 30 ایم کی آئی انڈیا کا ایک مین سٹے فائٹر جیٹ ہے بوینگ کا کہنا ہے کہ ایف 15 ای ایکس تقریبا 13 ٹنگ کے ویپنز اور فیول ٹینکس اپنے ونگز اور فیوزلیز کے نیچے کیری کر سکتا ہے جو کی رافیل کی 9.5 ٹنز کی پیلوڈ کپیسٹی سے زیادہ ہے ایف 15 اور ایف 15 ای ایکس میں کنفارمر فیول ٹینکس ہیں جو کی اس کی رینج کو بڑھا دیتے ہیں اور اس میں ایڈوانس نیوگیشن ایکویومنٹ ہے لو لیور گراؤنڈ اٹیک میشنز کے لیے بوینگ کلیم کرتا ہے کہ ایف 15 ای ایکس تقریبا 22 ایر ٹو ایر مسائلز کری کر سکتا ہے اور یہ ایف 35 سٹیپت فائٹر جیٹ سے زیادہ مسائلز کری کر سکتا ہے بوینگ نے ایف 15 ای ایکس کو ایکسپینسیو ایف 35 کے بدل کے طور پر آفر کیا ہے بوینگ ایف 15 ای ایکس کو ایک افارڈیبر بیک اپ آپشن کہتا ہے ایکسپینسیو ایف 35 کے مقابلے میں اسے پہلے ریپورٹ کیا گیا تھا کہ بوینگ نے ایف 15 ای ایکس کی پر یونٹ کاؤسٹ 80 ملین ڈالرز تک کہی ہے پشلے سال ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے آٹھ ایف 15 ای ایکس جیٹس یو ایس ایر فورس کے لیے خریدے تھے جس کے اوپر 1.1 بلین ڈالرز کا خرچایا تھا اس کے ساتھ ہی یو ایس ایر فورس کی انٹینشن 72 اور ایر کرافٹ اسی کیٹیگری کے خریدنے کی ہے ایف 15 ای ایکس یو ای ایر فورس دوارہ خریدہ گیا پشلے بیس سالوں میں پہلا ایف 15 ایر کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی ازرائیل بی 25 ای ایف 15 ای ایکس فائٹر جیٹس کریدنے کے لیے ویچار کر رہا ہے ازرائیل نے ایف 15 کی لانگ رینج اور ہیوی پیلوڈ کپیسٹی کو کنسیڈر کیا ہے اس کا ماننا ہے کہ یہ ایک کرافٹ اسے ایران کے خلاف اس کے کام آ سکتا ہے ازرائیل ساؤتھ کوریا اور سنگاپور جیسی کنٹریز ایف 15 ای کو اپریٹ کر رہی ہیں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور دونوں نے رافیل کو شوڑ کر ایف 15 کو سلائٹ کیا تھا ابھی بات سوچنے والی یہ ہے کہ بوئنگ اپنے ایف 18 ای ایف سپر ہورنٹ فائٹر جیٹ کے علاوہ ایف 15 ای ایکس فائٹر جیٹ انڈین ایر فورس کو کیوں آفر کر رہی ہے بوئنگ کا کہنا ہے کہ ایف ای ایٹین سپر ہورنٹ کی اپریٹنگ پاسٹ ایف 15 سے کم ہے لیکن سپر ہورنٹ نے ابھی تک صرف دو ایکسپورٹ آرڈر سے ہی جیتے ہیں جو کی صرف اسٹریلیا اور کوئیس سے ہیں انڈین ایر فورس نے سپر ہورنٹ کو ایک سو شبیس فائٹر جیٹ سکریدنے کے پچھلے ٹینڈر میں اس ریجائٹ کر دیا تھا سپر ہورنٹ کو اس سے پہلے کچھ یو ایس ایکسپرٹس نے اس کی پور سپرسوننگ پرفارمنس کے لیے کرٹیزائز کیا ہے جہاں پر ایک دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ سپر ہورنٹ کو جنرل الیکٹرک ایف فور وان فور انجن پاور کرتے ہیں جو کی اسے ایف ففٹین ای ایکس کے اوپر ایک ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے دورہ بھی ڈیویلپ کیے جا رہے ہیں میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ اور ایڈوانس میڈیوم کومیٹ ایک کرافٹ سیلت فائٹر جیٹ دونوں ہی ایف فور وان فور انجن یوز کرنے کے لیے پروجیکٹ کیے گئے ہیں تو اگر انڈیا سپر ہورنٹ فائٹر جیٹ کھریتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سارے ایک کرافٹ اگر ایک ہی انجن یوز کریں گے تو اس سے پیسے کے بھی بیٹ ہوگی اور انہیں مینٹین کرنا بھی آسان ہو جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واجنگ نس ویڈیو جائے ہندو بندی بات